بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بیٹیو میں آپ کے ساتھ چکن تکہ کباب کی اس اپی شیئر کروں گی ایک الگ ذائقے اور کشبوک دار کباب بن کر تیار ہوں گے بہمانوں کے لیے بنائیں یا بچوں کے لنچ باکس کے لیے اسے میں ایک الگ طریقے سے فرائی کروں گی جو دکھنے میں بھی خوبصورت لگیں گے اس کے لیے میں نے بولر سکن لیا ہے تقریباً ڈیڑھ پاو کے آس پاس ہے اتنے ہی میں نے ابلے ہوئے آلو لیے اسی ویٹ کے اندازن میں نے لیے ایک انڈا دو ڈبروٹی کے سلائس کٹاوہ دھنیا کٹاوہ زیرہ تکہ مسالہ ادرک لسن کی پیسٹ اور سبز دھنیا کافی سارا پدینہ سبز میرچ باری کٹیوی لیمو کا رش مجھے چاہیے اور چوپ پیاز میں نے لیے اس کے اندر نمک جائے گا حلدی کٹیوی لال میرچ سب سے پہلے یہ میں نے چکن لیا ہے اس کے اندر ایک ٹی سپون کے برابر میں لسن ڈال دوں گی اور آدھر ٹی سپون میں ادرک شامل کر دوں گی اور ایک ٹکہ مسالہ لیے اگر آپ کے پاس گھر کا بناوا ٹکہ مسالہ ہے تو وہ آپ شامل کر دیں میرے پاس یہ ریڈی میٹ ہے اس کے اندر میں تھوڑی سی حلدی شامل کروں گی جو کہ ایک پٹا چار ٹی سپون کے برابر ہے اور نمک ٹو ٹیسٹ اب میں اس کے اندر شامل کروں گی تھوڑا سا دئی یہ ٹکے جو ہمارے بنیں گے سوٹس بنیں گے اور آدھر ٹی سپون میں نے لیمو کا رض شامل کرنا اس کے اندر اب میں اسے مکس کر دوں گی کم سے کم اسے آدھا گھنٹہ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اسے آپ آٹھ سے دس گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں ٹکہ کباب بنانے کے لیے میں نے ایک پین لیا اور اس کے اندر تھوڑا سمیں آئی شامل کریں تقریباً ایک ٹیپل سپون کے برابر مسالہ لگا ٹکم میں نے اس کے اندر سامل کر دوں گی ٹکری دن دو منٹ لگیں گے اسے پرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹکم کو میں نے اس طرح تیز آہد سے پرائی کر لیا اب میں اس کے اندر پانی سامل کر دیں گے ٹکری دن آدھا پپ سے برابر میں نے پانی سامل کر دیں گے اس پلیٹ کے اندر میں نے اسے مسالہ لگایا تھا چکن کو پکتے میں تقریباً دس منٹ ہو گئے اسے میں نے ہلکی آنس پہ پکایا چکن ٹکا کو میں سموکی فلیور دینے کے لیے ایک کوئلہ لوں گی اور جس کے اوپر رکھتے ہیں یہ جلتا ہوا کوئلہ ہے تھوڑا سا میں اس کے اوپر آئل ڈالوں گی زیادہ سموکی نہیں کرنا ہم نے بس دو منٹ اسی طرح پڑا رہے گا اس کے بعد میں نے اسے کوئلے کو نکال کر تھنڈا کرنا ہے جتنی دیر ہمارا چکن تھنڈا ہو رہا ہے اتنی دیر میں ہم اور کام کر لیتے ہیں یہ میں نے کیا لیتے ہیں اور اسے اس طرح کرش کر لینا اب میں نے اس کے اندر یہ پدینہ ڈال لینا ہے اسے میں نے کٹ کے ڈالنا ہے اور بیاز چوب کیوئی تقریباً ایک کپ کے برابر اور خوب سارا اس کے اندر میں نے یہ دھنیا لیا ایک موٹھی کے برابر یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور تھوڑی سی میں نے یہ سبز مرچ بھاری کٹی ہوئی یہ لیے ہیں اگر بچے آپ کے چھوٹے ہیں تو پھر آپ سکپ بھی کر سکتی ہیں سبز مرچ اس کے اندر نہ شامل کیجئے گا آدھا ٹی سپون میں نے کٹا ہوا زیرہ شامل کر دینا ہے اور کٹا ہوا دھنیا ہی میں نے دیا یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے لینا ہے اس سے بہت اچھی اس کے اندر خوشبو آئے گی اور کٹی ہوئی لال مچ یہ میں نے ٹو ٹیسٹ ڈال دینا ہے کیونکہ ٹکا مسالہ جو ڈالا ہے اس کے اندر بھی مرچ ہے تو یہ کم ڈالیے گا کیونکہ سبز مرچ بھی میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے یہ ٹو ٹیسٹ آپ ڈال لیں یہ میں نے دو بڑے سلائس بریڈ کے لیے ہیں اگر چھوٹے ہیں تو آپ تین بھی لے سکتی ہیں ایک میں نے یہ پلیٹ میں پانی ڈالوں گی تھوڑا سبز پانی ڈالنا اس کے میں اور اسے اس کے اندر اس طرح ڈپ کر دینا ہے اچھی طرح میں نے اس کے اندر سوک کرنا ہے اور اسے اٹھا لینا اس طرح اٹھا کے میں نے اسے نچوڑنا ہے اچھی طرح نچوڑنا ہم نے سارا پانی اس کا نکال دینا ہے بریڈ شامل کر کے ہم جو چکن ٹکا کباب بنائے گے یہ اندر سے سوفٹ بنے گے کیونکہ چکن کا گوشت ذرا آڑ ہوتا ہے اس کے اندر چکنائی نہیں ہوتی تو پھر ہم اسی لئے اس کے اندر بریڈ شامل کر رہے ہیں اب میں نے یہ چکن لیا اسے ہاتھ سے بھی آپ کرش کر لیں اور یہ میرے پاس ایک یہ ہاون دستے کا ہے یہ سٹک ہے اس سے بڑا اچھا ہو جاتا ہے اب ادھر ساری چیزیں ہماری تیار ہیں اب میں اس کے اندر ٹو ٹیسٹ نمک شامل کروں گی نمک میں نے آخر میں شامل کی ہے تاکہ ہمارے آلو پانی نہ چھوڑیں اس سے میں نے مکس کر لینا ہے اور یہ جو میں نے اس کا ریش اپنا ہے چکن تکہ کا یہ دیکھیں کس طرح میں نے باریک سا بنایا ہے یہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اسے مکس کروں گی ادھر سارا کام ہمارا ہاتھ سے ہی ہونا ہے ادھر ہم نے نمک میرچ چکھ لینا ہے اگر نمک یا میرچ کام ہے تو اس کے اندر ہم کٹی بھی لال میرچ اور نمک بھی شامل کر سکتے ہیں اس طرح میں نے کرتے ہوئے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کے کباب بناوں گی یہ تھوڑا سا میں نے آئی لینا ہے اور یہ میں نے سانچا لیا ہے کباب بھلا اس کے اوپر لگا دوں گی اور اس طرح ایک پورشن لوں گی اور اسے آسانی سے بنا لوں گی آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتی ہیں اس طرح ذرا یہ ایک جیسے ہی بنتے ہیں ایک جیسے ہی تیار ہو جاتے ہیں اس طرح تھوڑی سی شیپ سے ہی کریں گے اور یہ دیں آئل صرف ہم نے ایک ہی دفعہ لگانا ہے بار بار نہیں لگانا یہ ماشاءاللہ سے میں نے سارے کباب بنا کر تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں دکھنے میں ہی اتنے اچھے لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی یہ بہت مزیدار ہوں گے فرائی کرنے کے لئے میں نے یہ انڈا لیا ہے حسدی ضرورت آپ دوسرا انڈا بھی لگ سکتا ہے اس کے انڈا ہی اور اسے میں اچھی طرح پھینک ہوں چکن تکا کباب بنانے کے لئے میں نے ایک کڑائی کے اندر آئل ڈالا ہے یہ دیکھیں کتنا سارا اس کے اندر آئل ہے اور اس کے اندر یہ میں کباب کو انڈے کے اندر ڈیپ کروں گی اور اس کے اندر چھوڑوں گی اسی طرح درمیانی آنچ پہ پکتے ہوئے تقریباً تیس سیکنڈ ہوگئے اب میں اس کی سائٹین کرنے یاد رہے کہ ہم نے ایک دفعہ آئل گرم کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی آنچ زیادہ تیز نہیں کرنے کیونکہ انڈا ہے انڈا ہی صرف ہم نے پکانا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کے اوپر جال بنا ہے دیکھنے میں یہ اچھے لگ رہے ہیں ہم ایسی نکال لوں گی اسی طرح ہم آئیے سارے پھائی کرنے گی اور انہیں بھی میں نے نکال لے جو بچے چکن لوگ رہے ہیں وہ تو آج خوش ہو جائیں گے کیونکہ تھوڑے سے چکن سے میں نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دھیر سارے کباب بنا کر تیار کی ہے اور یہ دیکھیں اس کی لک بھی دیکھیں اور یہ دیکھیں اس کے اوپر جو جال بناوا ہے یہی اس کی خوبصورتی ہے آپ نے اسے بناتے وقت نیان کرنا ہے کہ جب آپ نے آئیل کے اندر انڈاوے والا بیٹر ڈالنا تو جھاگ جھاگ بن جاتی ہے تو کباب نظر نہیں آتا ہم نے اندازے سے اسے پلٹنا ہوتا ہے اس طریقے سے اگر آپ یہ کباب بنائیں گی تو بار بار اسے بنانا پسند کریں گی کیونکہ یہ اتنے ذائقے دار بنے ہیں امید ہے آپ کو یہ میری مزے دار سی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے اور میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے ت soils